بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ واقفیت فرام کرتے تھے کچھ علم اتا کرتے تھے وضبطبوک کے موقع پر آپ نے بڑی اہمیت کے ساتھ آپ نے علامات قیامت کے بارے میں بڑی اہم گفتگو فرمائی بہت ہی اہم گفتگو فرمائی اور ایک بار تو آپ نے اسی مقصد پر صحابے کرام کو جمع فرمایا اسی مقصد سے اعلان کروایا ندہ لگوائی الصلاة و جامعہ اور اس وقت کیا مقصد تھا آپ کا سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی وہ ایک ایسے صحابی تھے جو یہ گویا پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اہل ایمان میں سے تھے تو آپ نے جمع فرمایا لوگوں کو اور لوگوں سے یہ کہا کہ میں تم کو جو کچھ بھی بیان کرتا رہا ہوں اب سنو درہ تمیم داری سے ان کا قصہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے میں اس وقت آپ کو یاد درائے دیتا ہوں اس پورے حدیث کے الفاظ تو نہیں پڑھوں گا نہ اس کا پورا ترجمہ کروں گا لیکن اس کا کچھ خلاصہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا تمیم داری نے جب کھڑے ہو کر وہ واقعہ سنایا تو وہ کیا تھا واقعہ اللہ کے رسول کے حکم کے بعد کہا کہ ایک بار میں اپنے تیس ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلا ہوتا اور سمندری سفر نے ہماری کشتیوں کو ادھر ادھر مور دیا اور ایک مہینے کی مدت کے بعد پھر ہم ایک جزیرے پر پہنچے وہاں ہم جب اترے تو ہم کو ایک عجیب و غریب اسم کی مخلوق نظر آئی یہ لفظ یاد رکھئے گا میں انشاءاللہ عربی کا لفظ بھی آپ کے خدمت میں پیش کر دوں گا کہا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہمارے سامنے آئی اس کے بہت بڑے بڑے بال تھے اور اس کے اگلے اور پچھلے قصے میں ہم کوئی فرق نہیں سمجھ پا رہے تھے ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا میں الجساسہ ہوں ٹھیریے الجساسہ پوری کائنات کا سب سے بڑا جاسوس ابھی میں اس کی تشریح کرنے کے بجائے میں ذرا پورا واقعہ سنا دوں تو اس مخلوق نے جس نے اپنا نام بتایا تھا یا اپنا تعریف کرایا تھا الجساسہ کے نام سے اس نے پوچھا چھت تم کون ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں تب یہ جب اس نے یہ سنا تو اس نے ہم کو سامنے بھیجا کہ وہاں چلے جاؤ وہاں تمہیں کوئی ملے گا تمیمداری بیان کرتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تو دیکھا ایک لمبا چونہ دے اقامت انسان یا انسان نہ کوئی مخلوق یہ ذہن میں رکھیے گا میں انشاءاللہ پوری عربی عبارت بھی پڑھ کر سناوں گا مجھے پوری زبانی یاد نہیں ہے میں عدیس کے الفاظ میں غلطی ہو جائے گی اس لئے میں جب میرے سامنے اس کا ٹیکس ہوگا تو میں آپ کو سناوں گا دے اقامت انسان یا انسان نہ کوئی مخلوق مہاں زنجیروں میں جکلی ہوئی اور بھی تفصیل آتا ہے یہ زنجیر ہاتھ اس کے گردن سے بنے تھے اور کس طرح پیروں تک زنجیریں تھیں حضرت تمیم کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اس نے کہا اچھا انپڑھ لوگوں کے علاقے سے امیین کے علاقے سے تو ہم نے جواب دیا ہاں اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان انپڑھ لوگوں کے پیغمبر کا کیا حال ہے تو ہم نے جواب دیا تمیمداری کہتے ہیں کہ میں نے ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے حجرت کر کے اب مدینہ آگئے ہیں ان کی قوم نے انہیں بہت ستایا تو پھر وہ بولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بیسان کے باغ میں کھجوریں آ رہی ہیں عجیب طرح کا سوال ہے انہوں نے جواب دیا ہاں ہاں آ رہی ہیں یہ باغ جو ہے یہ سیریا میں گولان کی پہاڑیوں کے نیچے ہے اور یہ جگہ اس وقت گویا گولان کی پہاڑیاں اور اسرائیل کے قبضے میں ہے وہاں کے بارے میں اس نے پوچھا آپ ذرا خوب دھیان سے سنیے گا کہ وہ کس علاقے کے بارے میں کچھ معلومات لے رہا ہے پھر وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے کچھ دن کے بعد یہ کھجوریں آنا بند ہو جائیں پھر اس نے دوسرا سوال کیا اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے میں پانی ہے تو میں نے جواب دیا کہ ہاں ہے اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ بحیرِ تبریہ کا کیا حال ہے بحیرِ تبریہ کا کیا حال ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ہے وہ اس نے کہا کہ اس چشمے کا پانی بھی ختم ہو جائے گا یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت علوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھی ایک بیٹی کا نام تھا زغر ایک بیٹی کا نام تھا تبریہ تو یہ دو تالابوں کے نام زغر اور تبریہ یہ دونوں حضرت علوت علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام پر رکھ دیے گئے تھے اس نے کہا کہ وہ پانی بھی بہت جلد خوش ہو جائے گا اور تب میری رہائی کا وقت آئے تب میری رہائی کا وقت آئے گا اور میں باہر نکلوں گا اور پھر اس نے تعمیم داری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں المسیح الدجال ہوں اس کی زیادہ تشریح تو میں اس وقت نہیں کروں گا میں کہنا ہی تو اصل موضوع تو میں ابھی واپس آؤں گا اتنا میں کہہ دوں کہ دجال کے جتنے بھی سوالات تھے وہ صحیحونیت کا جو اس وقت مرکز ہے فلسطین اور اسرائیل اسی علاقے کے بارے میں تھے اور ان سوالات اور اس علاقے سے اس کے تعلق میں سمجھداروں کے لیے بہت کافی اشارے موجود ہیں ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ دجال تو بہت پہنے سے موجود ہے اہدین موت میں بھی موجود تھا رہا نہیں ہوا تھا ایک وقت آئے گا کہ وہ رہا ہوگا کب رہا ہوگا اس کی کیا علامات ہیں یہ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا مجھے پہلے اس موضوع کو مکمل کر لینے دیجئے اس تنمیم داری کے اس مشاہدے کو اس احتمام کے ساتھ اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کر کے جو سنوایا اور بیان کروایا اس بات کی دلیل ہے کہ علامت قیامت اور بالخصوص دجال کے بارے میں تفصیلی علم ممکن حد تک حاصل کرنے کی امت کو ضرورت امت میں طلب ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے اور وقت آ گیا ہے کہ اب اس بارے میں زیادہ سے زیادہ مذاکرے کیے جائے مجھے という موسیقی